ہائی گائیز پیٹ لیور یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آئی ہوب کہ آپ سب اچھے ہوگے اور آپ کے جو پیرٹس ہیں وہ بھی ایک دم اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے کل رات میں بارش بھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے تھوڑا سا ٹمپریچر بہت کم ہے اور جو برڈس ہیں ان کو بہت راحت ملی ہے اور بھی سب ہی لوگوں کو کافی زیادہ راحت ملی ہے تو جیسا کہ میں نے ایوری کے اندر کچھ چینجز کیے تھے اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم جو ہے جب مورننگ ٹائم میں آئیں گے دیکھیں گے کہ کیا حال ہے میرے برڈس کا اور کس طرح سے انہوں نے اس کیا انجوائے کیا یا پھر کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ایوری کے اندر اور وہاں آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں لیکن موسم بہت اچھا ہو چکا ہے اسی طرح سے تھنڈی کم مطلب گرمی جو ہے نا وہ کم ہو جائے بارش ہوتی رہے تو کافی زیادہ اچھا رہے گا تو چلیے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اپنی ایوری کے بہار سائٹ میں یہ دیکھیں گائز برڈس نے کھائیدے سے انجوائی کیا ہوا اسی لئے جو گمبلے ہیں وہ اتھر سے اتھر ٹیڑے ہو گئے ہیں اپنی میں نے ان کو تھوڑا سے گھو ڈالا ہے کہ یہ کھا رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کو بتایا سنڈے کا جن تھا آج کلیننگ کرنی تھی ایوری کی ایوری کو ساپ کرنا تھا لیکن کل ہی میں نے کھر گیا تھا کب میں اندر آیا تھا تو آج تو ایسی کوئی خاص ضرورت ہے ہی نہیں کرنے کی اور موسم بہت پیارا ہو رہا ہے بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے مطلب بارش ایک دم چڑھی ہوئی ہے بارش ہوگی تو صحیح رہے گا چیزیں تھوڑی سے اچھی ہو جائیں گی دیکھنے میں جو ایوری سے رہا کر لے گی اور جو میرے برڈس ہیں وہ بھی خوش رہیں گے ہیپی رہیں گے یہ دیکھیں گا سب کے سب لگے ہوئے ہیں میں نے ان کو بھیگا ہوا کیوں دیا ہے وہ سب کھا رہے ہیں کوکٹیل کے لیے اچھلی میں نے بھیگویا تھا اور وہی میں نے جانا ان کے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا میں نے کہا کھا لیں گے لوگ بھی یہ دیکھیں کیسے اب موسم صحیح ہو چکا ہے اور اب ہم چاہیں تو میرا جو سنگل کے جب اس کے لیے میں ایک پیار بریڈنگ کا نکال سکتا ہوں مطلب یہ ہے کہ مجھے بریڈ اچھلی میں لینی تھی بھی اس پیر سے اور دیکھنا تھا کہ بھائی کیا کنڈیسن بھائی بی بی اس کی کیسے طرح کیا آ رہے ہیں کلر کمبینیشن یار بہت پیارا آتا ہے ان کا تو وہی میں سوچ جاتا کہ بھائی میں جو ہے نا لے لوں ایک پیر سیٹ کر لوں اور پھر جو ہے نا اسے بریڈ لوں آرام سے اچھے سے لیکن ابھی ایسا کچھ ہو مطلب موسم دیکھ رہے ہیں تھوڑے دن اور دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے کیسا رہتا ہے نا پھر ہم جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ڈیسائٹ کریں گے کی بھائی کیا کرنا ہے ہم کو ان کے ساتھ میں فاؤنڈ کلر کا جو میل ہے میرے پاس میں ایک اور اسی طرح یہ سیم فی میل ہے اور ان کی جو بریڈنگ ہے یار وہ بہت پیاری ہوتی ہے مطلب بہت اچھی نکل کر کے آتی تب ہی میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک کلر فل ورڈس کا پیر جو نہ لگا لیا جائے اور تب جو ہے نا ان سے بریڈ لے جائے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے تو میرے پاس کافی کلر فل ورڈس ہیں سب ایک سے ایک الڈ کلر ہیں نا لیکن یہ کہ ان سے اگر ہم بریڈ لیں گے تو سوچا اچھا رہے گا اور ابھی اس کے لئے اور چیزیں کرنی ہیں اور چھاٹنا ہے کچھ میل ہیں جن کو ہٹانا ہے اور کچھ نئی فی میل آگر کے ڈالنی ہیں کچھ فی میل کو بھی اٹانا ہے کہ بھائی اگر ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کو ہٹا دو ہے نا تو ایسا کچھ کرنا ہوگا مجھے تاکہ جو ہے نا جو بریڈنگ ہے وہ تھوڑی سی اچھی رہے ریزلٹ اچھا ملے آؤٹپٹ اچھا ملے بریڈنگ کا میں ایسا کچھ رہا تھا بسے انہوں نے اس پلانٹ کو کٹا نہیں یہ بڑی بات ہے میں نے تو سوچتا کہ بھائی یہ سب کٹ ویٹ کے برابر کر دیں گے لیکن دن چلو اچھا ہے نہیں گاٹیں گے تو اچھا لگے گا دیکھنے میں ان کو بھی اچھا لگے گا اور مجھے بھی اچھا ہی لگ رہا ہے نا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں باقی ابھی کوکٹل کے لیے میں نے صرف وڈ رکھا ہوا ہے کوکٹل کو بھی ہمیں صرف وڈ دینا ہے سندے کا دن ہے تو آج تاہمی ٹائم ہے لیکن یہ ہے کہ کوکٹل کا یہ دیکھیں گے یہ پود رکھا ہوا ہے اور کوکٹل موسم بہت اچھا ہے تھنڈا ہے اور بجیز کی بات کی جائے تو بجیز آپ دیکھیں رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کھانے کا کوئی موڈ ٹک نہیں رہا ہے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں مجھے جلدی آنا چاہیے تھا لیکن میں لیٹ آیا ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے صبح کا جو بھی ان کا فوڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے صبح کھا لیا ہے اور اس وجہ سے میں ان کو فوڈ دے رہا ہوں تو یہ نہیں کھا رہے ہیں اگر ہم میل کی بات کریں تو میل وہاں اندر باکس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر ایکس رکھے ہوئے اور وہ بیٹھا ہوا یار یہ اچھی بات ہے کہ یہاں سے جوانہ بورٹس آگر اس کے اندر بیٹھ رہا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اس طرح میں اس کی بات کر رہا تھا یہ کھالی پڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر وہی فاؤن کلر کی جو فی میل اور میل ہیں ان دونوں کو ہم سوچے سے سیٹ کر دیں اور کیونکہ بھائی بریڈنگ اور کیج کو ہم ادھر رکھیں گے وہاں سائیڈ میں رکھیں گے کیونکہ باری سے ٹائم میں ادھا سے پانی اگر آئے گا تو وہاں پہ کم ہے پانی آنے کے اور آرام سے وہاں کونے میں رکھا رہے گا اور دیکھتے ہیں کتے دن میں کیا ریزرڈ نکل کر کے آتا ہے ریزرڈ تو آ جائے گا جلدی آ جائے گا کیونکہ وہ بورٹس کافی اچھے ہیں اور انس کی جو بریڈ ہوئی تھی اس سے پہلے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہوئی تھی پانچ یا چار بچے انہوں نے نکالے تھے اور سب کے سب پائٹ تھے ایک دم زبردست تھے ریڈ آئیز بھی انہیں میں سے ہی ایک نکلا تھا ریڈ آئیز بھی ایک فیمیل ہے میرے پاس کافی اچھی ہے کوکٹل کا سنڈے کا دن لگ رہا ہے کھانے کا موڈ ہے ہی نہیں کیونکہ موسم بہت اچھا ہے مجھے بھی کافی اچھی نیند آ رہی تھی اور یہ بھی سب کے سب آرام کر رہے ہیں اچھے سے جو اینا بیٹھے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا